کشمیر 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 میرے ساتھ ملکے خوش آمدی کر رہا ہے کشمیر کی چار ہے آپ کشمیر کی آگ رہا کشمیر کے پتال ہے آپ موسیر اعظم پاکستان ہے آپ کشمیر کشمیر گرję Every As بس اللہ ربا رہیم تیا کے نام دو بجن بلکل ہی گا بجن بلکل ہی گا بجن بلکل ہی گا بجن بلکل ہی گا بجن امین نہیں ہے میرے کشتری بہن بھائی بجن بھائی مزیری آزن عزار کشتری سید عبداللہ گیانی خوریت سے میں آج میر بور ایک خاص وجہ سے آیا میرے بہنوں اور بھائیوں یہاں آنے کا مقصد جو ہمارے مقبوضہ کشتری میں تقریباً اسی لاکھ تقریباً اسی لاکھ مقبوضہ کشتری کے اندر ہماری بھیلے ہمارے بچے ہمارے بزر ہمارے نوجوال جس طرح پانچ اگست کے بعد وہ ایک مشکل ترین امتحان سے گزر رہے ہیں آج اس میر بور کے جلسے کا مقصد ان کو ایک پیغام دینا ہے کہ صرف ازاد کشتری کے لوگ نہیں صرف ازاد کشتری کی عوام نہیں سارا پاکستان آج مقبوضہ کشتری کی عوام ان کے ساتھ کھڑا ہے آج ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے امام والے لوگوں کو قرآن میں کہتا ہے یہ بہت سے سنیں وہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانی دیتا ہوں اور امام کو جو سب سے ایک سب سے انسان میں صرف جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے وہ مشکل وقت میں جب ایک انسان سبر کرتا ہے تو میں اپنے مقبوضہ کشمید کے عظیم انسانوں کے لئے آج پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لئے بڑا اچھا فرق آنے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے بھائی اور بہنوں یہ یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کے کانوں اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں ان کی آقل پہ پردے ڈال دیتا ہوں اور نردر موڈی نے پانچ اگست کو وہ قدم اٹھایا اور وہ قدم تکبر میں اٹھایا یہ تکبر ہے جس میں انسان ہماکت کرتا ہے اور اس نے وہ غلطی کی جو میں آج آپ کے سامنے اللہ پہ امان رہ کے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا میرے بینا بھائیوں پانچ اگست سے پہلے دنیا کشمیر کو بھول چکی تھی کوئی نام بھی نہیں دیتا تھا کشمیر کا پاکستان کے جو سر پر آتے وہ بھی دنیا میں نام بھی لے دیتے کشمیر کا دنیا کشمیر کو بھول گئی تھی ان چھے مہینے میں کیا ہوا ان چھے مہینے میں آج وہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا جو اس سے پہلے پچاس سال ہندوستان پوری کوشش کر گیا کہ کشمیر انٹرنیشنلائز نہ ہوا ہوا ہندوستان ہمیشہ کہتا تھا کہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کا بائلیٹر مسئلہ ہے باہر سے کوئی کوئی بھی ملک اگر کشمیر کی بات کرتا تھا کہتا تھا یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے پاکستان جب بات کرتا تھا کشمیر کی تو ہندوستان میں کہتا تھا کہ مطبوزہ کشمیر کی بات نہ کرو ازاد کشمیر کی بات کرو تکبر تھا کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا پاکستان کے جو اسلامی ممالک میں دوست تھے وہ بھی کشمیر کی بات نہیں کرتے تھے ایک ایک جو بڑا قطن اٹھایا اس سے تکبر میں اور وہ تکبر کیوں کیونکہ وہ الیکشن باریٹر سے جیتا اور سارے الیکشن میں سارا وقت اس نے پاکستان کو برا بھلا کا کہتا میں ہندوستان کا چوکیدار ہوں میں پاکستان کو سبق سکھایا بادا کھوٹ میں اس نے ہمارے درب شہید کر کے اور آپ کو بتا ہے کہ مجھے خاص تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے کوئی درب گرائے ہمارے درب شہید کر کے کہتا کہ میں نے سڑھے تین سا پاکستان میں دہشت گرد مار لیے پھر کہتا پاکستان کے دو جہاز ارادی ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ پلوانا کے بعد ہوا کیا پاکستان ہم نے انہیں کہا کہ ہم جنگ نہیں جاتے ہم پورا مندری کے سب نمس سے حد کرنے چاہتے ہیں ان کا جو وہ پائلٹ گلا وہ بڑی بڑی موچھوں والا ہم نے پوری راپس کر دیا اس نے ایک ملک پرامر ملک ہے ہم دنیا میں آج وہ پاکستان ہیں جو دنیا میں مسئلے حل کرتا ہے ہم نے پوری کوشش کی کہ ران اور ہمارا دوست سعودی ریویہ اور ہمارا مسائح کہ ان میں لڑائی نہ ہو ان کے اندر پوری ہم نے کوشش کی کہ ٹینشن کم ہو افغانستان میں آج پوری پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں آمن ہو ہم ایک پورا مند ملک ہے تو ہم نے فوری طور پہ وہ بڑی بڑی موچھوں والا پالے پاپس کر دیا لیکن نرندر موڈی ساری الیکشن کمپین میں اس نے پاکستان کو پورا بڑا کہا کہ میں نے سبق سکھایا پاکستان نے ڈر کے پالے پاپس کر دیا ساری الیکشن کمپین میں اس نے اپنے اتحاد پسند آر ایس ایس کے جو پورٹ بین تھا اس کو اس نے کھڑا کیا نفروں کے اوپر جب بھی میرے باشور میرپور کے لوگوں جب بھی کوئی لیڈر اپنی کیمپین نفرت پہ کرتا ہے جب بھی کسی کیمپین میں کسی بھی انسانوں کے خلاف آپ مفرد کو پروڑ لیتے ہیں یہ میری آج پیشن کوئی سننے ہمیشہ تباہی ہوتی ہے الیکشن جی جاتے ہیں بعد میں تباہی ہوتی ہے جب الیکشن جی کیا تو اس نے سوچا کہ اب میں وہ کشمیر میں کروں جو آر ایس ایس کا مینیفیسٹو تھا کہ کشمیر کا آرٹکل تھری سیونٹی ختم کر کے اور کشمیر کے اوپر اپری فوج بھیل کے اور کشمیروں کو کرسی اٹھال کے بند کر دو لیکن ہوا کیا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک پلین انسان بناتا ہے اور دوسرا پلین اللہ بناتا ہے اور کامیاب ایک پلین ہوتا ہے اس نے اپنی طرف سے کشمیر کا مسئلہ ہتم کیا اور اللہ کا کرنا ہے کہ آج کشمیر جیس طرح انٹرنیشنلائز ہوا ہے پچاس سالوں میں کبھی کسی نے کشمیر کی بات نہیں کی تھی پاہے آج میرپور کے لوگوں چھے مینے میں تین دفعہ کشمیر یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کے اندر اجلاس میں ڈسکس ہوئے تین دفعہ یہ اندیس سو پینسک کے بعد پیری دفعہ ہوا ڈسکس ہوئے اور برطانیہ کے لیجس سیجز میں انہوں نے کشمیر کے اوپر کہا ہے کہ ہندوستان ظلم کرنا اور کشمیر کو کشمیر کو کشمیر کو کسی کربی اٹھاؤ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ میرپور کے لوگوں کو سناو جس طرح اللہ نے کرم کیا کشمیر کے پر تو مجھے پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وہ مشکل مقص سے گزر رہی میرے کشمیر کے اسیلات لوگوں جو مشکل مقص سے گزر رہے ہیں ہماری سب کی دعایں آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کو سفر لے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ میں نے بادر کیا تھا میں آپ کا سفیر بنوں گا آج آج یامیر وزیراعظم پاکستان کی طرح نہیں کھڑا کشمیر کا سفیر بن کے کھڑا ہے میں نے پانچ اکس کے بعد جس بھی جس بھی دنیا کے لیڈر سے بات کی سب سے زیادہ میں نے ان کو کشمیر سے آگا کیا کہ کیا سب مہرے کشمیر پہ تین دفعہ امریکی پریزنٹ ڈامیڈ ٹرمک سے بات کی برطانیہ کا پرائن مینسٹر بوریس جانسن سے میں نے نیو یورک میں میٹن کی اور بات کی اور سمجھایا اسے جرمنی کی چانسلر ایجلا ماکم دو دفعہ میں نے اس کے ساتھ بات کی اور سمجھایا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جو فورن مینسٹر ہے روس کے اس سے نیو یورک میں سمجھایا کشمیر ایشو فرانس کے پریزنٹ میکران اس سے آدھا گھنٹہ میں نے بات کی جو کینیڈا کے جسٹن ٹرودن ٹرودو جو بھی پرائن مینسٹر بنے اس سے میلے پوری تفصیل میں سمجھایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا کہ آج آج دنیا کشمیر کے لوگوں کے حالات جان گئی ہے اور آج ہی وجہ ہے کہ جو پلین تھا آر ایس ایس کا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا خون کرنا ان کے پر دہشت بلانا ان کو اتنا خوف زدہ کرنا کہ وہ قبول کر دے جو نردر مودی نے کیا ہے کشمیر میں وہ نہیں کر سکے کیونکہ دنیا آپ دیکھ رہی ہے دنیا آج جوان کر رہی ہے کہ کشمیر میں سے کر دیو اٹھاؤ ان کے لیڈروں کو دہا کرو جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے جیلوں سے نکالو انٹرنیٹ کمیونکیشن جو سسٹم ہے اس کو پھر سے باہر کرو یہ دنیا ڈمانڈ کر رہی ہے اور اس لیے مجھے آگے کشمیر کا بڑا اچھا بانت نظر آرہا ہے یہ زیادہ دیر تک اب کربیوں نہیں لکھ سکے گا ان کو کشمیر کے لوگوں سے جس دن کربی اٹھائے گا میرپور کے لوگوں کو آج بھی بات یاد رکھنا جس دن کربی اٹھے گا ایک انسانوں کا سمندر رکھ لے گا انسانوں کا سمندر رکھ لے گا اور ایک ہی ایک ہی آواز آئے گی کیا آواز آئے گی آزادی آزادی کی آواز آئے گی اور انشاءاللہ یہ جب آزادی کی آواز آئے گی اس کے بعد نرندر بوڑی کے پاس کوئی اور پتہ کھیلے کے لیے نہیں رہ جائے گا اس کے بعد یہ کشمیر جن لوگوں نے ستر سال سے اس سب آزادی کی جن لوگ ہیں تو پہلے کی چل رہی تھی اٹھانہ سو پچاس سو چل رہی تھی لیکن جو انیس سو ستانیس کے بعد آزادی کی تحریک چلی اور برخصوص تیس سال پہلے جو کشمیر میں آزادی کی تحریک چلی جو تقریباً ایک لاکھ کشمیروں نے شہادت دی آج آج اس مشکل بھنک کے بعد جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہوں اللہ کشمیر کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ آسانی بھی پیدا کرے گا ان کو آزاد بھی کرے گا آپ نے نیرنر موڑی نیرنر موڑی تم یہ جو تم نے سٹیٹپنٹ دی ہے کہ میں گیارہ دنوں میں پاکستان کو فتح کرنوں گا نیرنر موڑی لگتا ہے آپ نے دنیا کی تاریخ پڑی نہیں لگتا ہے آپ نے آپ کی ڈگری جاری تھی یہ جو تکبر بھری یہ جو آپ نے تکبر بھرا بیان دیا کہ میں گیارہ دنوں میں پاکستان کو فتح کرنوں گا نیرنر موڑی میں ذرا آپ کو تاریخ پہ پیچھے لے جاتا ہوں کسی کو کہا آپ کو تاریخ دنیا کی بتائے دنیا کی دو سب سے طاقتور فوجے نیپولیون کی فوج اور ہٹلر کی فوج انہوں نے روس سے حملہ کر دیا اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور فوجے تھی انہوں نے حملہ کیا اور ان کے بھی جو سربرا تھے انہوں نے کہا یہ چند ہفتوں کی گیم ہے ہم فتح کر کے واپس آ جائے جو روس کی سردی سے پہلے ہم واپس آ جائے فتح کر کے دونوں فوجے روس کی سردی کے اللہ تباہ ہوئی کیونکہ انہوں نے ٹوزر بھی تکبر میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ چند ہفتے کی گیم ہے یا ساتھ افغانستان دنیا کی سب سے طاقتور فوج انیس سال سے افغانستان میں ہے ان کے بھی جنرلوں نے کہا تھا کہ یہ چند ہفتے کی گیم ہے ویٹ نام وہاں میں ان کے جنرلوں نے کہا کہ چند ہفتے میں ان فتح کر لیں گے نرندر موڑی صاحب یہ پاکستان کے اندر وہ لوگ بستے ہیں جو جن کا دین ایک طرف تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل ایک طرف تو ہمارا اللہ قرآن میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے انسانی جانگیت نہیں قدر ہے اور دوسری طرف اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے اپنی جان اگر آپ تُم قربان کرتے ہو تو پیغمبروں کے بعد شہیر کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا درجہ اللہ دیکھا ہے کہنے کا مذہب یہ نرندر موڑی اس قوم کے اوپر جو آپ نے سٹیک پٹ دی اور جو آپ کے کمانڈر انچیف نے کہا کہ جی مجھے اگر ہندوستان کی پارلمنٹ حکم کرے گی تو میں آزاد کشویر کو فتح کرلوں گا میں آپ دونوں کے لیے قرآن دیتا ہوں یہ غلطی جس سے آپ نے کی ایک دو ہماکت کر بیٹھو پانچ اکس کشویر میں یہ آپ نے غلطی کی یہ یاد رکھنا کہ یہاں بیس کروڑ پاکستانی جو رہتے ہیں یہ بچہ بچہ آخری سام پر لڑنے والا ہے اور تمہیں مقابل کر کے دکھائیے یہ جو ہماری پاکستان کی فوج ہے اس سے جو دہشتگردی کی جنگ جیتی بڑی بڑی فوجیں زیادہ ہتھیار زیادہ پیسہ وہ اس طرح کی دہشتگردی کے خلاف جنگ نہیں جیت سکے جو ہماری پاکستانی فوج نے جیتی ہے یہ فالس مجیوی فوج ہے بیٹل ہارٹنڈ ہے یہاں لوگ اللہ کے اندر امان رکھنے والے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے میرے میر پر کے پاکستانیوں کشویریوں اللہ کہتا ہے کہ میں نے منتخب کیا ہے جس دن تم نے اس دنیا سے جانا ہے نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے یہ مار امان ہے اس سے یا کوئی موت سے نکلتا یا ہم کسی قسم یہ پورا من ملک ہے لیکن اگر تمہیں یہ دیکھا کہ ہندوستان میں پہلے تو آپ نے یہ جو قانون بنائے ہیں ریجسٹریشن ایک اور سپیزن ایک اس کی وجہ سے اگر ہندوستان کے لوگوں کے اندر آپ کے خلاف نفرن پڑ گئی ہے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں مزارے ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے اس غلط فہمی میں یہ سمجھا کہ میں پاکستان کے اوپر کوئی ایکشن لے کے اپنا ہندو بیس کو اوپر لے کیا ہونا موٹی اس غلط فہمی میں نہ رہنا یہ آپ کی آنکھ بھی غلطی ہوگی میں آج پھر اپنے کشمیر کے جو اسی لاکھ میرے کشمیری بہن بھائی بچے بزرد نوجوان جو اس مشکل بات سے گزر رہے ہیں آج یہاں سارے پاکستانیوں کی طرف سے اپنے ازاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم ہر روز آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو حمد دے آپ کو سبر دے اور انشاءاللہ ہر جگہ ہر جگہ ہم دنیا کو بتائیں آپ پہ کیا ہو رہا ہے بتاتے جائیں گے اور جب بھی جب بھی کشمیر یہ کشمیری قوم کو جب بھی ہمارے وہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کسی قسم کی امدال چاہیے ہو کوئی مدد چاہیے ہو ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں آخر میں ہاتھ کھڑا کر کے آج ذرا مقبوضہ کشمیر کے لوگ دیکھ رہا ہوں گے چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہوں گے کوئی ظالم ناؤ لاکھ ہندوستان کی فوج ہے تو بجارے چھپ کے دیکھ رہا ہوں گے وہ دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آج آپ سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ازار کشمیر کشمیر زندانوار پاکستان زندانوار